بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے گارڈیو پیغام نمبر 181 عنوان ہے سچی روحانیت اور روحانی زندگی کی خصوصیت جب سچی روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے تو دولت پر چھینہ جھپٹی کا ملان باقی نہیں رہتا جائے ذرائع سے جو دولت حاصل ہوتی ہے فردس پر قنات کے ساتھ زندگی گزارنے کے سلیکے سے آشنا ہو جاتا ہے سچی روحانیت کی خصوصیت یہ ہے کہ دولت کی وہ اہمیت باقی نہیں رہتی کہ اس کے نہ ہونے سے زندگی تاریخ اور مستقبل ہولناک نظر آنے لگے اس لیے کہ روحانی نویت کے انوار فرد کے دل سے دولت کی حیبت اس کے روب اور اس کی خوفزدگی کو مدھم کر دیتے ہیں سچی روحانیت کے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وقت کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اصل سرمایہ وقت ہی محسوس ہوتا ہے کہ وقت کے سرمایہ سے اللہ کی محبت کے ارتقائی مراحل تیہ کیے جائیں اور عبدالعباد والی زندگی کی تیاری کی کاویشیں کی جائیں اور نفس کے تذکیہ کے لیے مجاہدوں سے کام لیا جائیں سچی روحانیت فرد کو دولت یعنی مٹی کے دھیر جمع کرنے سے روکنے کا موثر کردار ادا کرتی ہے سچی روحانیت کا حامل فرد مادیت پرستی کے موجودہ ہولناک منظر کو اللہ کے سب سے بڑے عطاب کی صورت سمجھتا ہے کہ انسانیت کے عمالِ بد پر ناراضگی کی وجہ سے اللہ نے اس سے اپنی سچی روحانیت کی شدبد ہی سلب کر دی ہے اور اس طرف آنے کے راستے مسدود کر دیے ہیں سچی روحانیت کے حامل فرد کی نظر میں انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے محبوبِ حقیقی کی محبت سے عاشنا کیا جائے تاکہ وہ بے شمار بتوں کی پرستیش اور ان کی غلامی سے آزاد ہو کر عبدیت یعنی بندگی کی حقیقی لذت سے عاشنا ہو سکے بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ